ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کرونا کی خطرناک بیرین ٹومی کرون کا پہلا کیس پاکستان میں بھی ریپورٹ محکمہ صحت سن کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون بیرونی ملک سے آئی ہیں اور کرونا پوزیٹیف ہے نیجی اسپتال سے متاثرہ خاتون کی ٹریول ہسٹری معلوم کی جا رہی ہے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کرونا کے خطرناک ویرینٹ اومی کرون کا پہلا کیس پاکستان میں بھی ریپورٹ کیس کراچی کے ایک نیجی اسپتال میں ریپورٹ ہوا ہے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کرونا کے خطرناک ویرینٹ اومی کرون کا پہلا کیس پاکستان میں بھی ریپورٹ کیس کراچی کے ایک نیجی اسپتال میں ریپورٹ ہوا ہے مہکمہ سہسن کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون بیرونی ملک سے آئی ہیں اور کرونا پوزیٹیو ہیں نیجی اسپتال سے متاثرہ خاتون کی ٹرابل ہسٹری معلوم کی جا رہی ہے خاتون کے کانٹیک ٹریسنگ کی بھی کوشش کی جا رہی ہے پارلیمانی سیکریٹری سہت سن قاسم سومرو کا کہنا ہے کہ کرونا کی اومیکرون ویرینٹ کا ہمارے پاس پہلا ٹیسٹ ایک خاتون میں مصبت آیا ہے متاثرہ خاتون کے رشتہ داروں اور ملنے والوں کا کرونا ٹیسٹ ہوگا دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے دس افراد جابحق ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو تین ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ اٹھاسی ہزار پانس سو تیرپن ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو پچاس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ تینٹالیس ہزار چھ سو بیاسی سن میں چار لاکھ ستتر ہزار دو سو ننانوے خیبر پختون خواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار پانس سو چودہ بلوچستان میں تین تیس ہزار پانس سو انیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو بائیس اسلام آباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار بائیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانس سو پچانوے کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ تیس لاکھ پچاسی ہزار تین سو سنتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار چھ سو ستانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ انانچاس ہزار چار سو اکس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ سات سو اکتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں دس افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو تین ہو گئی پنجاب میں تیرہ ہزار چھالیس سن میں سات ہزار چھ سو تیس خیبر پختونخواہ میں پانچ ہزار آٹھ سو چھہتر اسلام آباد میں نو سو باسٹھ بلوچستان میں تین سو باسٹھ گلگت بلتستان میں ایک سو چیاسی اور آزاد کشمیر میں سات سو تینتالیس مریض چاند سے ہاتھ دھو بیٹھے تیگ تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیرڈائیس بوشہ خان سارا سنہ کادی قاکب پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان